اسلام علیکم ایوریون گوڈ مارننگ مارننگ ٹی is must to have اور یہ ہے یوگرٹ میں نے سپیشل مٹی کا بول مگوا ہے تھا یوگرٹ کے لئے سپیشل مٹی نہیں بہت اچھے طریقے سے جبتا ہے آج میں بنا رہی تھی آلو چکن مریٹکیاں میں نے چکن لے کے اس میں دو گلاس کے جتنا پانی ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون سالٹ اور سابود کرمسالے ڈال کے اسے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا پانی جب پک پک کر ایک گلاس کا جتنا رہ گیا تھا اس لیول تک آ کر چکن بھی میرا پک گیا تھا پانی بھی کم ہو گیا تھا میں نے اس کے اندر آلو لے کر آلو کے سینڈر سے کٹ کیا ٹو ٹو پیچز کر کے تو آلو اس پانی کے اندرہ ایڈ کر دیئے موسٹلی لوگ آلو چکن کی ٹیکیاں چکن کو سپرٹ بوائل کرتے ہیں اور آلو کو سپرٹ دیئے ان میں مصالے ڈال دیتے ہیں میں اسے بناتی ہوں یہ میری مدر ان لوگ کی ریسیپی ہے اس سے بہت ہی ہمیں ٹرسٹ بھی بنتے ہیں آپ ٹرائے کر کے دیکھئے گا میں نے اس کے اندر آلو ڈالے ثابت لال مرچے تھوڑی سی ڈالی ثابت دھنیا ڈالا گرم مسارہ ڈالا بلیک پیپر ڈالا ریڈ چیلیز پاوڈر ایڈ کر دیا اس کے اندر ثابت سالٹ ایڈ کیا پہلے میں نے سالٹ صرف چکن کے لئے ایڈ کیا تھا آلو ڈال گئے تھے اس لئے آلو کے سابس میں نے تھوڑا سا اور سالٹ اس کے اندر ایڈ کر دیا پہلے تھوڑی سی ہائی فلم پہ رکھ کے پکایا تھوڑی سی میں نے اس پہ حلدی بھی ایڈ کی تھی جب اس کا پانی ایک گلاس سے ہاف گلاس رہ گیا میں نے اسے کور کر دیا تھا دم کے اندر ہی میرے آلو بھی بک گئے تھے پانی بھی اچھے طریقے سے ڈرائی ہو گیا میں نے تھوڑا سی چمتی مجھ سے تھوڑا اس کے اندر میں نے لازٹ پہ گرین چلیز ڈالی اور فریش کورینڈر آپ سب کا میری ویڈیوز کو اتنے لائکس دینے کے لئے بہت بہت تینکیو پلیز میرے اکاؤنٹ کو اور میرے یوٹیوب پیج دونوں کو ہی مزید آگے شیئر کیجئے اور کیپ فالوئنگ فور مور امیزنگ ریسیپیز اس کو تھنڈا ہونے کے بعد میں نے دنڈے کی مدد سے اسے اچھی طرح سے میش کر لیا میں نے اسے مشین میں میش نہیں کیا بکرز میں نے چکن جو ہے وہ بون لیس نے ہی یوز کیا تھا بود بون چکن یوز کیا تھا اس ڈنڈے سے کھوٹنے سے ہوتا ہے کہ چکن جو ہوتا ہے وہ ریشے دار بنتا ہے اور آپ کی جو ٹکیاں ہوتی ہیں وہ بہت ہی یمی بنتی ہیں دن میں نے انہیں شیپ دے کر رکھ لیا اور انہیں ایگ لگا کے انہیں چھتری کے سے فرائی کر لیا ساتھ میں نے بنایا دہین کا رائتہ اور آلو بخارے کی چٹنی اور املی کی چٹنی کے ساتھ میں نے انجوئی کیا اللہ حافظ